سنی مسلمانوں کے سب سے بڑے اور پرمک مدرسے ندوہ میں گروہار پندرہ ستمبر کو سرکار نے سروی اور چانچ کے لیے ٹیم بھیج دی ٹیم میں ایش ڈی ایم بی ایسے اور ڈی ایم او شامل ہیں یوگی سرکار نے گروہار کو ہی جواہر بھون میں مدرسہ بوٹ کی بیٹھک بلائی تھی جس میں یہ فارمیڈ تیہ ہونا تھا کہ کن کن بندوں پر مدرسوں کی جانچ ہوگی لیکن اس بیٹھک سے پہلے ہی سب سے بڑے مدرسے دارالعلوم ندوہ العلماء مدرسے میں جانچ ٹیم پہنچ گئی ندوہ مدرسے کے باہر پولیس تینات کر دی گئی ندوہ مدرسے سے جانچ کی شروعات کر یوگی سرکار نے اپنا ٹارگیٹڈ سنکیت دے دیا ہے اس پر دونوں طرف سے پرتکریہوں کا دور شروع ہوگا جو ہندو مسلمانوں کی ڈی بیٹ کو زندہ رکھے گا مدرسوں کی جہاں دیشت میں سیاسی مددہ بن چکی ہے اس کی شروعات اسم سے ہوئی تھی جہاں اسم کے مقمنتری ہیمنتہ بشوہ سرما نے خود بیان دے کر کہا تھا کہ کئی مدرسوں کے لنک آتنکی گھٹو سے پائے گئے ہیں سرکار اس پر کاروائی کرے گی اس کے بعد انہی قطعت آروپوں کے آدھار پر اسم میں تین مدرسے گراہ دیئے گئے اسم میں ابھی کاروائی جاری ہی تھی کہ پہلے یوپی اور اس کے بعد اترا کھنڈ نے بھی مدرسوں کی جانچ کرنے کا دیش دے دیا یوپی کے امروحہ میں ایک مدرسے کو عوید بتا کر گرایا بھی جا چکا ہے لکنوں میں گروار کو جس دارالعلوم ردوط العلماء مدرسے کی جانچ کے لیے یوگی سرکار کی ٹیم پہنچی اس کی استحاپنا چھبے ستمبر اٹھارہ سو اٹھانوے میں ہوئی تھی بھارت کی آزادی کی لڑائی میں اس مدرسے کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے یہاں پر ویدیشی چھاتر بھی پڑھنے آتے ہیں اس لئے اتنے بڑے مدرسے پر کاروائی چوکانے والی مانی جا رہی ہے جانچ ٹیم نے ندوہ مدرسے میں پہنچنے کے بعد ٹیچروں کا حاضری رجشتر اپنے قبضے میں لے لیا پھر انہوں نے ٹیچروں کا بہت تک ستاپن شروع کیا انہیں کتنے سلدی ملتی ہے وہ کیا بھی شہ پڑھاتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتا شروع ہوئی پھر ٹیم کے لوگ کچھ کلاسس میں بھی گئے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ چھاتروں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے یوگی سرکار نے گروہار کو جا واہر بھون میں مدرسہ بوٹ کی بیٹھک بلائی ہے جس میں یہ تیہ ہونا ہے کہ کن مدرسوں کی جانچ ہوگی اور وہ جانچ کن بندوں پر ہوگی سرکار کے الفسنکہ کلیار منتری دھرمپال سنگھ نے حال ہی میں کہا تھا کہ سرکاری ساہتہ پرابت مدرسوں کے علاوہ پرائیویٹ مدرسوں کی بھی جانچ ہوگی سروے سے ہمارا لچ ہے کہ ہم انہیں مقدارہ سے جوڑ کر آئی اے ایس آئی پی ایس انجینئر اور ڈاکٹر بنائیں گے اس لئے انہیں ہندی گلت انگریزی اور سماجک وشے بھی پڑھانا ضروری ہے حالانکہ سرکار نے گروہار کو جس ندوہ مدرسے پر سروے کی کاروائی کی ہے اس میں دینی تعلیم کے علاوہ آدھنک وشے بھی پڑھائے جاتے ہیں دوسری طرف جو پرائیویٹ مدرسے سرکاری پیسہ حضم کر رہے ہیں ان میں کاروائی میں تیزی نہیں آ رہی ہے حال ہی میں یوگی سرکار کے پاس ایرم ایڈوکیشن سوسائٹی لکنو سمیت کئی سنسطھاؤں دوارہ چلائے جا رہے پرائیویٹ مدرسوں کی شکایتیں پہنچی تھی جن میں ٹیچروں کو پوری سیلڈی نہ دینا سرکار کی گرانٹ سے ملنے والی رقم کا آدھا پیسہ ٹیچر کو دینا ایک ایک ٹیچر پر کئی کئی وشیوں کا بوجھ ہونا جیسی شکایتیں ہوئی تھی لیکن سرکار نے ابھی تک ایسی ایک بھی سنسطھا پر کاروائی نہیں کی اکیلے ایرم ایڈوکیشن سوسائٹی لکنو اور بارہ بنک کی شہر کے سولہ آدھنک مدرسے سرکاری جانچ کے ریڈار پر ہیں یوگی سرکار نے حال ہی میں بی ایسی کی اگوائی میں ایک ٹیم سے جانچ بھی کرائی تھی اس کے بعد کچھ ٹیچروں کو بی ایسی کے پاس سوسائٹی کی پوری جانکاری کے ساتھ بھی جا گیا تھا لیکن جانچ ریپورٹ پر کیا کاروائی ہوئی کوئی نہیں جانتا دراصل یو پی کے پرائیویٹ مدرسوں میں سب سے زیادہ شوشل ٹیچروں کا ہی ہو رہا ہے سرکار سے ملنے والی گرانڈ کا بہت بڑا حصہ اس کے مالکان ہڑپ لیتے ہیں اور ٹیچروں سے جبرانچیک پر سائن کرائی جاتے ہیں جن ٹیچروں کو گرانڈ والی سوچی میں رکھا جاتا ہے ان کا شوشل تو اور بھی زیادہ ہے انہیں سیلڈی کے نام پر بارہ سے اٹھارہ ہزار روپے ملتے ہیں مدرسوں سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ مدرسوں کو لیکے سرکار کی نیت ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اگر ٹیچروں کا شوشل ختم نہیں ہوا تو ایسا سروے بیکار ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ مدرسہ بوٹ کے ذریعے ایسے سبھی مدرسوں کا دگرل کر لے اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آدھنیک سکھچہ بھی دے اگر سرکار یہ قدم اٹھائے تو اس کے سروے کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اگر یہ سیاست کے لیے ہو رہا ہے تو الگ بات ہے کیونکہ اب بہت گریب گھروں کے بچے ہی مدرسوں میں جا رہے ہیں مدرسوں کے سروے کا بھاری ویرود بھی ہو رہا ہے بھارتی مسلموں کی دو پرمکسن تھاؤں نے مدرسوں کے سروے کی کاروائی کا ویرود کرتے ہوئے اسے سرکار کا سامپردائی نظریہ قرار دیا ہے دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل اور جماعت علمائے ہند کے ادھش مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ سروے کا مقصد اگر سروے ہو تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ذریعے سرکار نفرت کو بڑھا ہوا دے رہی ہے سرکار یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے جیسے مدرسوں میں نہ جانے کیا ہو رہا ہے سرکار سامپردائی نظریہ سے کام کر رہی ہے مسلمانوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سرکار کی ہر نیتی انہیں برباد کرنے کیلئے آ رہی ہے مولانا مدنی نے ایک ویڈیو ٹوئٹ کیا جس میں کہا گیا ہے کہ مدرسوں کا کام دھرم کی رکشہ کرنا ہے اور وہ کام ہم کرتے رہیں گے مولانا ارشد مدنی نے بھی بدوار کو ایک بیان جاری کر کہا تھا کہ ان اسکول کالیجوں اور سنتھاؤں کی جار سرکار کیوں نہیں کروا رہی ہے اے آئی ایم آئی ایم کے مخیہ آسد الدین اوائیسی نے بھی بدوار کو کہا تھا کہ سرکار آر ایس سنچالت سنتھاؤں اور اسکولوں کا سروے کیوں نہیں کروا رہی ہے سرکار کی نیت صاف نہیں ہے محمد عاصم زدی کی دستگ لائیب نیوز موسیقی موسیقی